کوئی بھی کر سکتا ہے عزیزہ نگرامی مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر جہاں ہم بیٹھیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے دنیا کہاں بیٹھیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر ہم جہاں بیٹھیں ان کے پاس جنت کی آنرشپ ہے یعنی اہلِ بیٹھ کے فرد فرد کے پاس جنت کی آنرشپ ہے اہلِ بیٹھ کا بچہ بچہ جنت دلوا سکتا ہے بلکہ میں اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں دنیا کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے اہلِ بیٹھ ہماری جنت کی زمانہ دیتے ہیں ایسے صاحبان اختیار لوگوں سے ہمارا تعلق ہے اس پر میں اور آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اترا کمیں لہٰذا یہاں اب صفات بیان ہو رہی ہیں کس کی آخری زمانے میں آنے والے مومنین کی صفات کون ہے آخری زمانے کا مومن آخری زمانے کا مومن وہی ہے جو امام کی مدد کرے گا یہ پرسہ ہم امام کو دینے آئے نا مولا امام زمان ہم سے راضی ہو جائے مولا ہم سے پرسہ لے لیں صاحبِ اعزاں ہیں وارثِ خون ہیں ولیِ دم ہیں لہٰذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو مولا حسین کے گمبت پہ لگے ہوئے سرخ رنگ کے پرچم کو اتاریں گے عرب دنیا کا دستور ہے جس کے خون کا بدلہ نہیں ہوتا اس کی قبر پہ سرخ جھنڈا لگاتے ہیں امام حسین کے گمبت پہ جو سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے پرچم لگا ہوا ہے وہ اسی لئے لگا ہوا ہے کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے اور بدلہ لینے والے صاحب بارث مولا کے فرزند اور ایسا عظیم فرزند جن سے مولا کو خود مولا حسین کو اتنا پیار ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے امام مہدی تو رجعت سے حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور عالمی سطح پر امام حسین کی حکومت ہوگی عالمی سطح پر امام حسین کوئی بارڈر ختم نہیں ہوگا بارڈر ختم ہو جائیں گے پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے یہ شناک ختم ہو جائے گی کہ مغرب والے لوگ اور ہیں اور مشرق والے اور ہیں سب امام مہدی کے ہوں گے ایک ہی اذان سنائی دی جائے گی ایک ہی انداز کا مذہب ہوگا امام مہدی کی پوری عالمی حکومت ہوگی اور امام مہدی جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام حسین دوبارہ سے لائے جائیں گے امام کی رجعت ہوگی امام دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور امام حسین جب امام مہدی کو ایک یہودی عورت سر پر پتھر مارے گی جس سے امام مہدی شہید ہوں گے تو امام حسین ہی امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفنائیں گے اور پھر پوری دنیا پہ حسین کی حکومت ہوگی یہ ہے وہ عقیدہ رجعت سلوات پر حضرہ محمد وعال امام اتبار اس سے بلند اور بہتر سلوات نبی کی ذات پہتی پڑھیں لہذا اب اتنا آئیڈیل دور اتنا پسندیدہ دور اور اتنا بہترین ماحول کے جب امام حسین کے ہاتھ میں پوری کائنات ہوگی یہ ویسے تو ابھی بھی ہے مگر مراد ہماری سماجی اختیارات ہیں ابھی تو دلوں پر اختیارات ہیں پھر بدنوں پر بھی اختیارات ہوں گے پھر محلوں پر بھی شہروں پر بھی ملکوں پر بھی کائنات پر امام حسین کے اختیار کا اظہار ہوگا اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت میں ان بچوں کے لئے ارز کر رہا ہوں اس زمانے کے لوگوں کی صفات کیا ہیں اس زمانے کے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ آخری زمانے میں دین کو بچانا بہت مشکل ہوگا دین بچانا بہت مشکل ہے بہت بڑا کارنام ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں بہت بڑا کارنام ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے لیکن اس سے دو برابر مجمع ہوگا جو نہیں آیا جی اس سے دو برابر مجمع ہوگا جو ان کو پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے پھر بھی وہ نہیں آیا تو یہ جو آکے بیٹھا ہے یہ جو نہیں آیا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہوں گے نا یہ جو آکے بیٹھے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے نا ایسے ہی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں عبادتیں انجام دیتے ہیں وہ کیسے برابر ہو جائیں گے ان لوگوں وہ ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے جو یہ سب کچھ نہیں کرتے اللہ کا نہ کسی سے پڑھوس ہے نہ اللہ کی کسی سے رشتداری ہے اللہ پڑھوس کی بنیاد پر نہیں کرتا کسی کو مقام نہیں دیتا نہ رشتداری ہے اللہ کی لم یلد ولم یولد ہے اللہ تو محنت اور مشقت اور زہمت اور عبادت اور خلوص اور سچائی کی بنیاد پر عظمتیں دیتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی پانچ لاکھ روپے خرچ کرے تو زیادہ محتور ہو جائے اور کوئی پانچ روپے خرچ کرے تو اس کا اعتبار کچھ نہ رہے اللہ کیاں گنا نہیں جاتا تولہ جاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کون میری خاطر کام کر رہا ہے کیا معلوم وہ ککڑی بیچنے والے کی دو ککڑیاں جو اس نے کسی عزدار کو کھلائی ہو وہ کسی کی دیکھ کھلانے سے زیادہ ثواب رکھتی ہو خبردار مجھے ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہے ظاہر کو دیکھ کر خبردار ظاہر پر فیصلہ نہیں ہوگا باطن پر اور خلوص نیت پر فیصلہ ہوگا اور جو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ میں کسی کا فیصلہ کروں کیا معلوم وہ سچا ہو اور میں سوچا ہوں کہ سچا نہیں ہے ویسے بھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا تھکے ہوئے تو نہیں ہم جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے اینک تبدیل کروائی جاتی ہے یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہو چشم سر سے دیکھنے والے اور ہیں چشم جان سے دیکھنے والے اور ہیں یہ فرش عزاد چشم جان اور آنکھوں کو کھولتی ہے جو دل کی آنکھیں ہیں بسارت سے بصیرت کا سفر ہے جو عزداری سے نصیب ہوتا ہے یہ فرشی عزا پر بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا رستے میں سامپ بیٹھا ہوا تھا میرے بڑھتے پر قدم رک گئے میں سوچنے لگا یہ موزی ہے حملہ کرے گا لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہیں سامپ سے در رہے ہیں اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا قلبندی کا ثبوت دوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں ابھی میں کھڑا وہاں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آکے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سامپ ہے جب مجھے معلوم ہونا پلاسٹک کا سامپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اسے کچل تا وہ چلا گیا معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد حقائق روشن ہوتے ہیں خبردار کپڑوں کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں ہونا خبردار گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کو معتبر نہیں ماننا بڑے بنگلوں کی بنیاد پر کسی کو بڑا نہیں ماننا ہماری تو انداز ہی کچھ اور ہیں ہم تو لوگ ہی کچھ اور ہیں ہم پر اگر کوئی غور کر لے تو وہ ڈبل پی ایج ڈی ہو جائے شیعوں پر غور اگر کوئی کر لے نا کسی یونیسٹی میں جا کر تو وہ ڈاکٹر ہو جائے ہم پر غور کرنے سے ڈاکٹر ہو جائے مولا کی تو بات بہت بڑی ہے بڑی بات ہے مولا کی ہمیں سمجھنے کے لئے دانشوریاں چاہیے دانشمندیاں چاہیے ہوشیاریاں چاہیے عقلمندی چاہیے کہتے ہیں شیعوں کے تو باتیں ہوں شیعوں کے تو باتیں ہی ہوتی ہیں نئے نئے کامہ شیعوں کے ہماری نئے نئے کام ہی تو زندہ رکھے ہیں لوگوں کو وہ ہم پر غور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے چلے جا رہے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا گفتگو ہو رہی تھی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے عمر چالیس سال کی ہوگی میں نے کہا جی امام ہمارے جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے عمر چالیس سال کی ہوگی تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے کہنے لگے کیا مطلب ابھی ولادت نہیں ہوئی میں نے کہا نہیں ولادت تو دو سو پچپن ہجری میں ہوگئی کہنے جی مولانا چودہ سو ایک تالیس چل رہا ہے چودہ سو چالیس چل رہا ہے یہ چودہ سو چالیس اور دو سو پچپن ہجری ساڑھے گیارہ سو سال ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چالیس سال کے ہوں گے کہیے ساڑھے گیارہ سو سال کے ہیں تو پھر چالیس سال کا کیا مطلب ہے میں نے کہا نہیں ہے ہیں وہ ساڑھے گیارہ سو سال کے مگر عمر چالیس سال پہ رکی ہوئی ہے کہنے لگے لو شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک اور نہیں بات آگئی نہ ان کا ماتم سمجھ میں آتا ہے نہ ان کا جلوس سمجھ میں آتا ہے نہ ان کے عذر خانے سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کا ہاتھ کھولنا سمجھ میں آتا ہے جی ایک لمبی فیرس ہے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی یہ ایک اور نئی بات تو میں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے جی ستر سال کھو میں نے کہا کبھی چہرے کو جا کے آئینے میں دیکھئے اللہ نے ستر سال پہلے جب آپ کو ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا تھا تو سر کے بال دے کر بھی بھیجا تھا اور بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی اللہ نے ماں کے شکم سے بنا کر بھیجے تھے ستر سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کھاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آگئے ہوتے مگر ستر سالوں میں کبھی آپ نے بھووں کو نہیں کھاٹا اور پلکوں کو نہیں کھاٹا ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے ایک کی عمر رکھ کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے اللہ اللہ اللہ